بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسس ناظرین ناظرین اکرام حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے والد کا نام افوان اور دادا کا نام ابی الاس تھا جو امیہ کے بیٹے تھے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو دو نوروالا اور غنی کے نام سے مشہور تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے نور سے روشن ہوا تھا ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ہوئی تھی پسوے بدر کے موقع پر جب حضرت رکیہ کی وفات ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری سابزادی ام کلسوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی تھی اس کے علاوہ وہ دو نوروں والوں کے نام سے مشہور ہو گئے تھے ناظرین اکرام گنی کہلانے کی وجہ آپ کی ثقاوت تھی آپ رضی اللہ عنہ دل کے بوت سخی تھے کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لٹاتے تھے انتہائی مہمان نواز بھی تھے اپنے مہمانوں کو پرتکلف خانہ پیش کرتے لیکن خود سادہ اور معمولی غزہ خاتے تھے آپ کو سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے بکارا جاتا تھا ناظرین اکرام حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پہلے سال ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر اسلام قبول کر لیا تھا آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے چچا نے سخت تکلیفے تھی مگر آپ سبر سے کام لے کر سب کچھ برداشت کرتے رہے آخرکار آپ کے چچا کو ہار ماننا پڑی جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو ستانے پر کمر باندھ لی اور ان کی زیادتیوں میں زافہ ہوتا چلا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت رکیہ کے ساتھ پانچ ہجری میں ہجرت کر کے حبس چلے گئے کچھ دن کے بعد وہاں سے لوٹے تو مسلمانوں نے مکہ کی سکونت تر کر کے مدینہ جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا چنانچہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان بن افان بھی مدینہ آ گئے اور یہاں تجارت سے کافی دولت کمانے میں کامیاب ہو گئی حضرت عثمان گنی رسی اللہ عنہ غزوہ بدر کے سوا سارے غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے آپ رسی اللہ عنہ کی غزوہ بدر میں عدم شرکت کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ کے زمانے میں حضرت رکیہ رسی اللہ عنہ سخت بیمار تھی آپ انہیں چھوڑ کر مدینہ سے نہیں نکل سکتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو شکست دے کر واپس تشریف لائے تو حضرت رکیہ رسی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری سابزادی حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ سے آپ رسی اللہ عنہ کا نکاہ کر دیا ناظرین اکرام ذکر 6 حجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے رادے سیروانہ ہوئے تو چودہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے عرب کے پرانے دستور کے مطابق اس زمانے میں ساری ڈڑائیاں بند ہو جایا کرتی تھی لیکن قریش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ جنگ پر امادہ ہو گئے حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھی حرم کی حد پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ رک گئے اور قریش سے باتشید کے لیے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر پھیچا کسی نے یہ فوا پھیلا دی کہ قریش نے حضرت عثمان گنی کو شہید کر ڈالا ہے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے یاد لیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیعت لی تھی سے بیعت رسوان سے محسوم کیا جاتا ہے یعنی ایسی بیعت جو خدا کی خوشندوی کا باس ہوئی گو جلد ہی پتا چل گیا تھا کہ حضرت عثمان کے شہید ہونے کی خبر غلط تھی لیکن اس موقع پر بیعت رسوان کے تحت قریش دس سال کے لیے صلح پر مجبور ہو گئی تھے اور حالت امن میں مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کا موقع مل گیا تھا اس واقعے کے دو تین سال بعد مکہ فتح ہو گیا تھا اور پورے عرب نے اسلام قبول کر لیا تھا ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور اس زمانے میں مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی اور وہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے ان دنوں مدینہ کے قریب ایک کونہ تھا جس کا پانی میٹھا تھا اس کا مالک ایک سنگ دیل اور لالچی یہودی تھا جو اس کونہ کا پانی مسلمانوں کے ہاتھ بہت مہنگوئی داموں فروخت کرتا تھا مدینہ کے سارے مسلمان اس سنگ دیل یہودی کے اس رویے سے بہت تنگ تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اس تقلیف کو دیکھا تو ایک روز مسجد میں اس شخص کو جنت کی بشارت دی جو اس یہودی سے کونہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا حضرت عثمان گنی رسی اللہ تعالی عنہ اس سن کر چپ چاپ اٹھے اور یہودی سے چار ہزار دنم میں کونہ کا آدھا حصہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا بعد میں یہودی نے مجبوراً بقایا حصہ بھی چار ہزار دنم میں حضرت عثمان گنی کے ہاتھ بیج دیا اس طرح مدینہ کی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تقلیف دور ہو گئی ایک بار مدینہ میں قید پڑا تو حضرت عثمان نے غلے کے لدے ہوئے ایک ہزار اونٹ تاجروں کی اس پیشکش کے باوجود کہ وہ دگنا نفع دے رہے تھے مدینہ کے محتاجوں میں مفت تقسیم کر دیئے اور قید ختم کر دیا ناظرین اکرام گزویت دپوک کے موقع پر سارے صحابہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاد کے لیے مال جمع کریا تھا اس موقع پر حضرت عثمان گنی رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف فوج کی سارے اخراجات خود ادا کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نو سو پچاس کھوڑوں اور انٹھوں کا بھی انتظام کیا تھا حضرت عثمان گنی کے زمانے میں ایران کے فتح مکمل ہوئی تھی اور جو علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے سے باقی رہ گئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئے آپ کے علی خلافت میں آذربائیجان، ارمینیا، فارس اور خراسان میں بغاوتے ہوئیں جنہیں بڑی بہادری سے دبا دیا گیا تبرستان کی کئی جنگوں کے بعد شکست فاش دی گئی آپ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں ہی مسلمانوں نے قابل تک فتح حاصل کر لی تھی اور ہندوستان کے مغربی سرحد پر پہنچ گئے تھے مغربی جانب ترابلس مجودہ لیبیا فتح ہوا اور پیش قدمی جاری تھی حضرت عثمانے گنی قید خلافت میں مسلمانوں نے بیری جنگی جہاد اور کشتیاں بنائی اور قبرست اور روڈس کے جزیروں کو بھی فتح کر دیا تھا نظرین اکرام رومیوں کے کئی جنگی بیڑوں کو شکست فاش دی اور مستر کے ساحل تک ان کا تاکب کر کے انہیں ہرا دیا بیرہ خزر کے آس پاس کے علاقے فتح کیے یلخ کو بھی فتح کیا گیا حضرت عثمانے گنی کے خلافت کے پہلے چھ سال تو بڑے رامہ سکون سے گزرے تھے اس کے بعد فتنے سر اٹھانے لگے دراصل جو قومے نئی نئی مسلمان ہوئی تھی ان میں بارس منافقوں نے پھوٹ ڈال کر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا ان نومسلموں میں ایک یہودی عبداللہ بن سبا اور بعض نومسلم ایرانیوں نے جو مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے غلط افواہوں کے تیعت لوگوں کو پڑھکا دیا تھا جوڑ توڑ کی بدولت حضرت عثمانے گنی رسی اللہ تعالیٰ انہو آٹھ ذو الحجہ پینتیس ہجری کو شہید کر دیا گئے آپ رسی اللہ تعالیٰ انہو چاہتے تو باقیوں کی فوج کی قوت کو کچل ڈالتے مگر آپ رسی اللہ تعالیٰ انہو اس پر راسی نہ تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں خون نہیں بہنے دوں گا شہادت کے وقت آپ رسی اللہ تعالیٰ انہو کی عمر بیاسی سال تھی حضرت فروق آسم رسی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی وفاظ سے قبل وسیعت کی تھی کہ ان کے بعد حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن نوف حضرت سعید بن وقاس حضرت زبیر اور حضرت طلا میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے تین دن اور تین راتوں کے غور و فکر کے بعد حضرت عثمان گنی کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی حضرت عثمان گنی رسی اللہ تعالیٰ انہو کے فضلت کا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان گنی کا بدلہ لینے کے واسطے مکہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے جو بیعت رسوان لی تھی اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیعت رسوان کے نام سے محسوم فرمایا ہے اور بیعت کرنے والے مسلمانوں کی شان میں یہ آیت ناصل فرمائی ہے اللہ مومنوں سے رازی ہو گیا ہے جب انہوں نے درخت کے نیچے تجھ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی جی ہاں ناظرین اکرام یہی تھے مسلمانوں کے تیسر خلیفہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہو جی ہاں ناظرین اکرام یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کیسی ہی نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے جاست خدا حافظ